بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم کریں گے مد بدل انشاءاللہ کیونکہ ہم پڑھ رہے تھے مدود بسبب حمزہ اور اس میں سے تین مدود ہم نے پڑھ لی تھی پہلے ہم نے پڑھی تھی مد واجب المتصل پھر اس کے بعد مد جائز المنفصل اور پھر ہم نے پڑھی مد صلات الخبرہ اب ہم پڑھیں گے مد بدل یہ آخری مد ہے جو حمزہ کی وجہ سے ہوتی ہے اب کی بود کا پیج نمبر ایٹی نائن ہے یہاں پہ سب سے پہلے ہم تعریف دیکھ لیتے ہیں اس کی کہ تعریف اس کی کیا ہے جی جب حرف مد سے پہلے حمزہ آئے حرف مد سے پہلے حمزہ آئے یعنی ہر وہ حمزہ جس کے بعد حرف مد ہو یہ اس کی تعریف ہے مد بدل کی کیا ہوتی ہے مد بدل ہر اس حرف مد کو ہم کہتے ہیں مد بدل یعنی وہاں ہو رہی ہے جس سے پہلے حمزہ ہوتا ہے اس کے بعد میں حمزہ نہ آئے ابھی تک ہم نے جتنے بھی مدود پڑھی ہیں ان میں ہم نے پڑھا تھا کہ حرف مد کے بعد حمزہ آ رہا ہے چاہے وہ منفصل کی شکل میں چاہے وہ منفصل کی شکل میں لیکن یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ حمزہ اسے پہلے آئے بعد میں نہ آئے تو جیسے ہم اس کی اگزامپلز دیکھ لیتے ہیں اب یہاں پہ آپ کے پاس یہ مد یہ آپ کے پاس واؤ مد ہے اور یہاں پر اس سے پہلے آپ کو کیا نظر آ جائے جی حمزہ نظر آ رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں مد بدل کر رہے ہیں اس طرح سے ایمانکم میں بھی آپ کے پاس یا سے پیچھے یا مد ہے یہ یا مد سے پیچھے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے حمزہ ہے نا وید کسرہ اسی طرح سے یہاں پر آ دمامے آپ کو الف مد یہاں سینٹر میں نظر آ رہا ہے اور پیچھے کیا ہے جی فتحہ حمزہ فتحہ کے ساتھ ہے تو اب یہ آپ کے پاس تین آوازیں بن گئی ایکچول میں حرف مد جو ہوتا ہے نا اس کی تین آوازیں ہوتی ہیں آپ اس کو کیا بنائیں گے آ ای او یہ تین آوازیں ہیں ایکچول میں آپ کے پاس ٹھیک ہے جیسے یہ آپ نے پڑا یہ والی آواز او ای آ ان آوازوں سے ہی آپ ان کو پہچانتے ہیں یہی اس کی پہچان ہے اچھا اب ہم دیکھتے ہیں اس کو تھوڑا سا ذرا کہ ڈیٹیل میں دیکھیں تو اس مد کو بدل کیوں کہتے ہیں اس مد کو بدل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں حمزہ کو حرف مد میں تبدیل کیا جاتا ہے اب کون سا حمزہ ہے یہاں پہ دیکھیں اوپر دی گئے یہ والی جو مثالیں ہیں اصل میں اس طرح تھی یہ آپ کو او دو نظر آ رہا ہے یعنی دو حمزہ ہیں پہلا حمزہ قطع جو ہے وہ کسے متحرک ہے دوسرا حمزہ قطع ساکن ہے ٹھیک ہے اب یہ پہلا حمزہ متحرک اور دوسرا ساکن اسی طرح سے یہاں پر بھی ایمان ایکم یہ ایسے تھا ٹھیک ہے تو پہلا یعنی حمزہ متحرک اور دوسرا ساکن تیسرا بھی ہے یہاں پر اگر ہم اس حساب سے پڑھیں تو کیا بن رہا ہے یہ پہلا متحرک دوسرا ساکن اب یہاں پر ایک ہی رول ہمارے پاس نظر آ رہا ہے کہ پہلا حمزہ متحرک ہے دوسرا ساکن ہے اب چینج کیا کیا ہے ہم نے یہاں دیکھ لیتے ہیں اس کی ڈیٹیل یعنی اصل میں ان الفاظ میں دو حمزہ تھے اصل میں یہ تھے جن میں سے پہلا متحرک اور دوسرا ساکن تھا دوسرا حمزہ پہلے حمزہ کی حرکت کے مطابق حرف مرد میں تبدیل ہو جاتا ہے تو اب آپ کے پاس اصل کہانی کیا نکلی اصل کہانی آپ کے پاس یہ نکلی یہ والا جو حمزہ ہے نا یہ والا یہاں پر یہ والا اور یہاں پر یہ والا یہ جو آپ کے پاس ساکن حمزہ ہے یہ اپنے پیچھے والے لیٹر کی جو حرکت ہے اس کے مطابق حرف مرد میں تبدیل ہو جاتے ہیں اب یہ پیچھے کیا ہے اب بمہ اس کے حساب سے اب بمہ کی دوستی کون سے حرف مرد سے ہے واؤ مرد سے obviously تو پھر یہ واؤ مرد میں چینج ہو جاتا ہے اور یہاں پر کیا تھا اب اس کی دوستی کسرہ کی کس کے ساتھ ہے یا مرد کے ساتھ تو پھر یہ یا مرد میں چینج ہو جاتا ہے اور اس کی علف مرد کے ساتھ دوستی ہے فتحہ کی تو پھر اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ علف مرد میں چینج ہو جاتا ہے کیونکہ جو علف مرد واؤ مرد اور یا مرد ہیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں سمپل شور ورڈنگ میں کہ یہ بڑی بڑی بہنیں ہیں اور وہ جو پتہ کا سورا بمہ ہے وہ اس کی چھوٹی بہنیں یعنی روٹ اصل ان کی وہی ہے اچھا اب یہ تو آپ کے پاس چلا گیا جی کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہاں پر ایکٹر میں دو ہم سکتے ہیں اب بہت ساری ایسی جگہ ہوتی ہیں اب آپ کو کیا پتہ وہاں پہ اصل ایسے تھا یا نہیں تھا آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ حمزہ کے بعد آرے والے ہر حرف مد کی اصل یہی شکل ہو یعنی ہمیں لگے کہ پہلا متحرک ہوگا دوسرا یہاں پہ ساکن ہوگا لیکن جب بھی حرف مد پہلے ہی ہمیں پتہ ہو کہ ہاں یہ حرف مد اصل میں تھا تو حرف مد اگر پہلے سے پہلے اگر اگر ہمیں اصلی حمزہ مطلب پتہ ہے کہ یہ حرف مد ہیں اور اس سے پہلے آپ کو حمزہ نظر آج جائے تو پھر اسے ہم ہمیشہ ہی مت بدل شمال کرتے ہیں اینیویز یہ ایک بہت لمبا و ڈیٹیل ٹاپک ہے جو ہمیں یہاں پہ تجویز میں ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں پہ کیا تھا کیا نہیں تھا اب یہ آپ اس بک میں تو نہیں پڑھیں گے لیکن جب آپ بک پری پڑھیں گے وہاں پر جب آپ پھر بدل کا قائدہ پڑھیں گے حض کا قائدہ پڑھیں گے تو پھر آپ کو چیزیں پتا چلیں گے کہ کیوں ایسے تھا اور ہم نے کس وجہ سے اس کو ایسے کیا ابھی کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ نے جو دوسرا حمزہ ساکن تھا اس کو پیچھے والے حمزہ کی حرکت کے مطابق آپ نے حرکے مد میں ٹینج کر دیا کیونکہ ایک مد بدل اصلی ہوتی ہے اور ایک شبو مد بدل ہوتی ہے جیسے میں نے ابھی بتایا اصلی کا تو ہمیں پتا چل جائے گا اور شبو میں کیا ہوتا یعنی ایسا ہے شبو میں کیا بنتا ہے مرتب ہمیں شبا ہے ایسا ہے ایسا ہوا نہیں ہے اوریجنلی اس طرح سے ہمارے پاس یہاں پہ دو حمزہ نہیں تھے خیر وہ ایک لمبی کہانی اس کو میں چھوڑ دیتے ہیں ابھی کنفیوز نہیں کرتے ہیں آپ سب کو یہاں بھی دیکھتے ہیں آگے ہم مقدار کو یہ حفظ ناسم کے طریقہ کے مطابق اس مد کو ہم صرف دو حرکات دیتے ہیں باقی تمام جو قرآہ ہیں ان کے مطابق بھی ہم مد بدل کو دو حرکات ہی دیتے ہیں اب آپ کہیں گے کہ اگر دو حرکات ہی دیتے تھے تو پھر اس کو آپ نے مد فرائی میں کیوں رکھا مطابقی میں رکھنا چاہیے تھا کیونکہ مطابقی کتابے والی مدود جو ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں وہ کانس ہوتی ہیں دو حرکات کے مطابق ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر ایکچویل میں یہ اس کا سبب ہے ہمارے پاس وہ تو بلا سبب ہوتی تھی اس کا سبب کیا ہے اس کا سبب ہے کہ اس سے حرف مد سے پیچھے آپ بس حمزہ آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس سبب کی وجہ سے ہم نے اس کو مد فرائی میں رکھا ہے ایک چیز اور دوسری چیز یہ کہ کچھ قرآت کے دوسرے طریقے ہیں جہاں پر ہم اس مد کو دو چار یا چھے حرکات دے سکتے ہیں مد بدل کو بھی دوسری قرآت ہماری قرآت جس کو ہم فالو کر رہے ہیں اس میں صرف ہم اس کو ٹو کاؤنٹ سی دے سکتے ہیں اور وہ ہی واجب ہے ٹھیک ہے اب آپ اپنا پیج بک کا ٹرن کر سکتے ہیں اگر وہاں سے دیکھ رہے ہیں پیج نمبر نائنٹی کر لیں ورنہ یہاں نوٹ سے دیکھئے گا اب یہاں پہ ہے مد بدل یہ چار حالتیں ہمارے پاس اب ہے تو یہ چھوٹی سی مد لیکن اس کی حالتیں چار ہیں پہلی حالت دیکھیں پہلی حالت ہے ماں سے بتا وصلن وہ وقفن وہ جو وصلن وہ وقفن دونوں حالتوں میں پایا جاتا ہے مد بدل دونوں حالتوں میں پایا جائے گا جیسے اس ورڈ کو دیکھیں آمانا یا آداما اگر میں اس کو وصلن پڑھتی ہوں تو میں کیا پڑھ رہی ہوں آمانا اگر میں اس پر وقف کرتی ہوں تو کیا پڑھوں گی آمان اب میں اس پر چاہے وصل کروں چاہے وقف کروں اس حمزہ کو تو فرق نہیں پڑھ رہا اس مد بدل کو تو فرق نہیں پڑھ رہا ٹھیک ہے یہ تو ٹو کاؤنٹ سے جا رہی ہے آمان پڑھ لیں یا آمانا پڑھ لیں اس طرح سے آدم پڑھ لیں یا آدم پڑھ لیں تو کوئی فرق نہیں پڑھتا اس مد پہ تو وہ جو مد ہے وہ آپ وصلن وقفن دونوں حالتوں میں پائے جاتی ہے اس لئے ہم اسے کیا کہتے ہیں اچھا جی سیکنڈ ٹائپ پہ آ جائیں سیکنڈ ہے ہماری پاس جو صرف وصلن آپ کو ثابت ملے گی وقفن نہیں ہوگی وہ جو وصل کی صورت میں پائے جاتا ہے لیکن وقف میں ضروری نہیں کہ ہمیشہ پائے جائے وقف میں ضروری نہیں کہ ہمیشہ پائے جائے کیوں بھلا ذرا دیکھیں یہاں پہ وَإِنَّ لِلْمُتْقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ ہے نا تو ہم یہاں پہ اب ہم نے وصل کیا تو مآبٍ پڑھا میں نے اس کو ٹون کاؤنٹس دیئے اور یہ مد بدل ہی ہے لیکن اگر میں اس پہ وقف کرتی ہوں تو میں اس کو کیسے پڑھ سکتی ہوں مآب میں اس پہ جب وقف کروں گی تو کونسی مد بن جائے گی جو کہ ابھی آپ آگے پڑھیں گے یہاں بن جائے گی مد آریت دس سکون آپ لوگوں کو تھوڑا بہت نوہاو ہے اس لئے ہم اس کا نام لے رہی ہیں یہاں پہ اور اس کی کاؤنٹس آپ کو پتہ ہے کتنے ہوتے ہیں ٹو پور یا سکس ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ آپ ٹو کاؤنٹس کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں ٹو کاؤنٹس کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں ٹکس کاؤنٹس کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں اس لئے ہم کہیں گے کہ وصل کی صورت میں تو یہ ہمیشہ پایا جاتا ہے لیکن وقف میں ضروری نہیں کیونکہ جب وقف میں آگے آپ اقویس سببین کا قائدہ بھی پڑھیں گے تو یہاں پہ دیکھیں وقفن آپ اس کو ٹو کاؤنٹس بھی دے سکتے ہیں جو کہ مد بدل کی ہی مقدار ہے اس کے ہی برابر ہے لیکن جب ہم ٹو یا ٹکس دیں گے تو وہ آگے نکل جائے گی اس لئے یہ صرف کب پائے جاتی ہے وصلن فقط اچھا اس کے بعد آپ ٹھرڈ میں دیکھیں یہ ہے جی سبتہ وقفن فقط یہ صرف وقفن پائے جائے گی جو وقف کی صورت میں پائے جاتی ہے اور وصل میں نہیں پائے جاتی ہے دیکھیں ذرا وَجَا اُو عَبَا ہوں اب یہاں پر یہ والا جو ہے نا یہ جا یہ تو آپ کے پاس یہ تو دوسری مد بن گی مد بدل تو یہاں ہو رہی ہے اُو پہ کیوں واؤ ہے یہاں پہ کیا ہے آپ کے پاس حمزہ ہے بمہ کے ساتھ اور بعد میں واؤ مت ہے تو ہم کیا کریں گے اُو بولیں گے اس کو اب اُو کو ہم نے کیوں ہم نے لمبا کر دیا ہے کیوں کہ یہاں پر آگے اباہم ہے اگر آگے اباہم کو کاٹ دیں یہ ہے ہی نہیں تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے وَجَا اُو اُو کو صرف ٹو کاؤنٹس دیں گے مد بدل رہ جائے گی بن جائے گی وہاں پر دیکھیں جب ہم آگے وصل کر کے پڑھتے ہیں تو حمزہ کی وجہ سے یہاں پر ہمیں فور کاؤنٹس دینے پڑھتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کا قائدہ کیا پڑھا تھا مد منفصل کا کہ اگر حرف مد کی بعد حمزہ اگلی لفظ کا پہلا حرف ہو تو پھر ہم اس کو کیا کرتے ہیں مد منفصل بنا دیتے ہیں اور اس کو فور یا پھر فائف کاؤنٹس دیتے ہیں تو یہ اگر ہم وصلن پڑھیں تو کونسی مد بن جائے گی مد منفصل لیکن وقفن پڑھیں تو کونسی مد بنے گی مد بدل اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ صرف وقفن ہوتی ہے وصلن نہیں بہت کم ایسے الفاظ ہیں جو قرآن پاک میں پائے جاتے ہیں لیکن آپ لوگ وہاں پہ سارے کیسز بتائے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو کوئی بھی نظر آئے وہاں پہ قرآن پڑھتے ہوئے تو آپ کو سب پہ سمجھ اچھے سے آنی چاہیے کہ وقفن کیا ہو رہا ہے یہاں پہ وصلن کیونکہ جب آپ سے پوچھا جائے گا جب تطبیق کروائی جاتی ہے تو وصلن وقفن دونوں کنڈیشن میں ہونے وارے رولز آپ پوچھا جاتا ہے اوکے یہ ہم سب کو پتا ہے اور حمزت الوصل کیا ہوتا ہے ماشاءاللہ کیونکہ سب لوگ پڑھ چکے ہیں ان کو پتا ہی ہے حمزت الوصل وہ ہوتا ہے جو صرف جوڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اگر ہم اس سے آغاز کریں تو کیا ہوتا ہے اس کو کوئی نہ کوئی حرکت ہمیں خود سے دینی پڑتی ہے اور اگر ہم اس کو پیچھے سے ملا کے پڑھ رہے ہوں تو وہ پڑھتے پر حد ہو جاتا ہے اس کو کوئی ویلیو نہیں ہوتی وہ لکھا ہوا بس ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا اب یہاں پہ یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ حمزت القطع یہ آپ کے پاس حمزت القطع ہے کونسا یہ والا یہ والا حمزت القطع حمزت القطع وہی ہوتا ہے جس کے اوپر آپ کو کیا نظر آ جائے یا تو فتح نظر آ جائے یا پھر کیا نظر آ جائے فتح نظر آ جائے یا آپ کو کسورہ نظر آ جائے یا آپ کو بمما نظر آ جائے یا آپ کو سکون کا نشان نظر آ جائے تو وہ آپ کے پاس بن جاتا ہے حمزہ پتہ اور یہ جو ہوتا ہے حمزہ تل وصل اس کے اوپر چھوٹا سے ایک سواد بنا ہوا ہوتا ہے اور جیسے دوسرے پاکستان مصطف میں وہ بھی بنانی ہوتا ہے صرف ہمارے جو عربی مصطفے ان کے اندر بنا ہوا ہوتا ہے اگر یہاں پر دیکھیں یہ آپ کے پاس حمزہ تل قطعہ ہے یہاں پر یہ حمزہ تل قطعہ ہے اور اس سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ حمزہ دلوصل ہے اب یہ اب آگے آپ جا کے بکٹو میں چپٹر پڑھیں گے لانس چپٹر ہے اس کا حمزہ دلوصل کا چپٹر تب آپ کو بہت اچھے سے سمجھایا جائے گا کہ حمزہ دلوصل کو ہم یہ حرکت کیوں دے رہے ہیں یہاں پہ آغاز کرنے سے پہلے لیکن ابھی چونکہ ہم صرف مت بدل کا پڑھ رہے ہیں تو میں آپ کو بہت زیادہ depth پہ نہیں لے کے جاؤں گی ایک چھوٹی سی ٹپ آپ کو دے دیتی ہوں جس سے آپ کو آسانی ہو جائے کہ جب ہم یہاں سے اپدا کریں گے تو کس طرح سے کریں گے ورنہ ہم اگر ہم دیکھیں جتنی ہمیں knowledge ہے as a beginner تو ہم اس کو ایسے ہی بڑھیں گے نا لیکن یہ غلط طریقہ ہے یہ کیا ہے جی یہ غلط طریقہ ہے اب صحیح کیا ہے صحیح یہ ہے جب آپ کے پاس یہ پہلا حمزہ دلوصل ہو دوسرا حمزہ پتہ ہو تو آپ نے دیکھنا ہے کہ حمزہ نے کون سی چیئر لی ہوئی ہے حمزہ کس چیئر پہ بیٹھا ہوا ہے جیسے ہر انسان جیسے آپ بھی کسی نہ کسی چیئر پہ بیٹھے ہوں گے تو آپ نے جو چیئر دیکھا کہ حمزہ اس چیئر پہ بیٹھا ہوا ہے آپ نے حمزہ دلوصل کو وہی حرکت دے دی اب یہاں پر یہ واو ہے یہ کیا ہے جی واو ہے واو کی چیئر پہ بیٹھا ہوئے تو میں نے واو کا بتایا تھا آپ کو کہ اس کی چھوٹی بہن وہ کیا ہوتی ہے جی دمما ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اب آپ یہاں پہ اس کو او تومینا ایک تو اس کو او پڑھ دیں گے اور دوسرا یہاں پہ آپ کو پاوز نہیں دینا پڑے گا جو آپ دے رہے تھے آپ نے اس حمزہ پتہ کو حرف مد میں چینج کر دیا کیوں چینج کیا میں نے بتایا آگے جب آپ چپٹر پڑھیں گے نیکسٹ اس میں آپ کو پتا چلے گا بس ابھی کے لیے اتنا آپ نے حرکت کو دیکھنا ہے کہ ہم نے اس کا آغاز کیسے کرنا ہے اور اس کو پڑھنا کیسے ہے اس حوالے سے اتنا کافی ہے کہ ایک تو آپ اس کو بمہ دیں گے کیونکہ حمزہ نے واو کی چیئر چیئر لی ہوئی ہے اس ٹائم اور دوسرا ہم اس کو او تومینا نہیں پڑھیں گے ہم اس کو او تومینا او تومینا ٹھیک ہے اسی طرح سے آگے اب آپ اس کو دیکھیں اب یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ حمزہ دلوست اب یہ حمزہ قطعہ نے کون سے چیئر لی ہوئی ہے دیکھیں یہ کس کا شوشہ ہوتا ہے جب آپ اردو پڑھتے ہیں یا ربک پڑھتے ہیں تو یا کا شوشہ ایسا ہوتا ہے تو یہ یا کی کرسی پہ بیٹھا ہوئا ہے لیکن حالانکہ یہاں پہ یا کے آپ کو شوشہ نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن جس پہچاننے کے لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ یا کا شوشہ ہے تو اس نے یا کی کرسی لی ہوئی ہے تو یا کی دوست کی ظاہری بات ہے کہ اس کے ساتھ ہوتی ہے کسرہ کے ساتھ اس لئے ہم اس کو یہاں پہ دے دیں گے کسرہ یہاں پہ میں لکھ دیتی ہوں تمہ تو یہاں پر آپ نے اس کو کیا دے دیا کسرہ تو یہ بن گیا ایدن اب آپ اس کو ایدن نہیں پڑھیں گے کیوں کیونکہ اس کو بھی ہم حرفیں مد میں تبدیل کر دیتے ہیں ہم کیا بناتے ہیں ایدن ایدن اس طرح سے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں اس میں بھی حمزت الوصل ہے اور حمزت الکتا کس کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے یہ اب سب کو پتہ چل گیا ہوگا یہ یا کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے یا کی کرسی لی ہوئی ہے اس لئے اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو پیچھے سے ہم دے دیتے ہیں کسرہ اس کو بھی ہم پڑھیں گے ای تو نی یہ رونگ ہے صحیح کیا ہے ای تو نی ای تو نی ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو بھی حرف مد میں چینج کر دینا ہے کیوں چینج کیا کیونکہ ہم نے حرف یہ جو حمزت پتہ تھا اس کی کرسی دیکھی اور اس کی کرسی کے مطابق ہم نے حمزت الوصل کو جب بھر کر دے دی تو پھر ہم نے اس کو چینج کر دیا اس لئے یہاں پر مد بدل ہو جاتی ہے لیکن کیا کہا جا رہا ہے صرف ابتدان ابتدان کیوں کہا جا رہا ہے پیچھے سے جب ہم ملا کے پڑھتے ہیں ایکچلی قرآن میں اس طرح کے ہمارے پاس پانچ جب سے کفاظ ہیں اگر آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کرنا چاہیں تو کر لیں ورنہ آپ لوگوں کی جو بک ہے بک 2 آپ کے پاس ہے 64 پیج نمبر ہے آپ کی بک 2 کا جب آپ بعد میں کھول کے دیکھیں یہ تو رام سے وہاں سے نوٹ کرنی جائے گا میں آوی تیزی میں بتا دیتی ہوں سورہ تل بکر آیت نوٹ ڈاؤن کرنا چاہیں یہاں پر ہے فل یو ادل لذی تو مین آمانتا ہوں تو میں نے کیا پڑھا اس کو جب میں نے اس کو وصل میں پڑھا تو فل یو ادل لذی تو مین آمانتا ایسے ہی پڑھا لیکن اگر میں یہاں سے آغاز کرتی ہوں تو میں پڑھوں گی تو وصلن نہیں ہوتا یہ صرف ابتدان ہوتا ہے اس کے بعد کیا ہو جائے گا اب نیکس ایک اور ورڈ آپ کی پاس ملتا ہے سورہ احراف آیت نمبر 77 میں وہاں پر ہے وَقَالُوا يَا صَالِحُتِنَا يَا صَالِحُتِنَا بِمَا تَعِدُنَا تو یہاں پر ہم کیا کریں گے تو ایسے ہی پڑھیں گے لیکن اگر ہم ادبا کریں گے تو اِتِنَا نے پڑھیں گے اِتِنَا اسی بہن ہے وہ لائند آف اِتِنَا اسی طرح سے سورہ احراف آیت نمبر 49 میں ہمارے پاس یہ والا ورڈ ملتا ہے کیا ہے وَمِنْ هُمْ وَمِنْ هُمْ مَنْ يَقُولُ دَن يَقُولُ دَن ہے یہاں پر تو پیچھے يَقُولُ کے ساتھ پڑھیں تو اسی طرح سے پڑھیں گے لیکن الگ سے پڑھیں ابتدار کریں تو اِذن پڑھیں گے اِذن نہیں پڑھیں گے جس لائک یہاں پر سورہ پاہ آیت نمبر 64 میں ہے سُمْ مَتُو صوفا سُمْ مَتُو پیچھے سے ملائیں گے تو سُمْ مَتُو اگر ابتدار کریں گے تو اِتُو ٹھیک ہے اسی طرح سے اب لاسٹ ہے سورہ کاف آیت نمبر 4 میں اِتُو نی بھی کتابن یہی سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو ہم اس کو ایسے ہی سٹارٹ کریں گے اِتُو نی بھی کتابیں اِتُو نی نہیں پڑھیں گے ان شورٹ سٹوری یہی ہے آپ کے پاس کہ آپ نے یہاں پہ یہ جو فائیب لیٹرز ہیں یہ میں نے بتا دیا اور جب بسل میں پڑھ رہے ہیں تو بلکل بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے جو جس طرح سے آپ پڑھتے ہیں حمزہ ساکن پہ آپ ہلکا سا پاس دیتے ہیں پیسے ہی پڑھیں گے لیکن جب آپ اپدائیس ورڈ سے کر رہی ہوں گے تو پھر آپ نے اس کو مدبت پہ ساتھ گیا تو یہ ہمارا ٹاپک ہو گیا جی یہاں پہ ختم اس کے بعد اب ہم آ جاتے ہیں مدود بسابب السکون ہم جی وہ تو ہماری ختم ہوگی اب ہماری بسابب حمزہ ساری مدود اینڈ ہو گئی ہے کوئی کنفیزن نہیں رہی ہوگی اب ہم پڑھ لیتے ہیں المد بسابب السکون اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یعنی ہمارے پاس کیا ہوگا مد تو ہوگی لیکن اب اس کا سبب اب حمزہ کو آپ بھول جائیں تو اس کو فیلال سائٹ پہ کر دیں صرف آپ نے دیکھنا ہے سکون آنا چاہیے نیکسٹ جیسے ہماری زندگی میں اب سکون آ جانا چاہیے مد بدل کو پڑھ کے یہ کافی لوگوں کو تھوڑی سی پکی لگتی ہے اور مشکل لگتی ہے مشکل نہیں ہوتی ہے کسیز بتا دیئے اور وہ آتی بہت کم ہے تو اس لیے پھر ہاں میرے لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کچھ گفرنٹ سی چیز پڑھ رہے ہیں جو ہم زیادہ تر قرآن میں نہیں دیکھتے اینیویز یہاں پہ دیکھتے ہیں المد کونسی ہے جی عارف لسکون اچھا اس کو بھی کوئی بھی نہ عارف نہ بولے عارف نہیں بولے گا عارف ریب بولے گا کیونکہ ہم بہت کم اقتانتے ہیں اچھا جی یہ کب ہوتا ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب حرف مد کے بعد وصل کی حالت میں کسی بھی حرکت کے ساتھ آئے ٹھیک ہے جی کیا بتایا جا رہا ہے حرف مد ہو اس کے بعد ایک ہی لیٹر ہو لیکن وہ کیا ہو وہ تو حرک ہو اور کر کے رہے ہیں ہم ابھی ہم پڑھ رہے ہیں وہ وصل کی حالت میں ہیں پھر ہم اس حرف پر عارف سکون کے ساتھ بخف کریں یعنی وہ تو مدھرک تھا لیکن ہم نے اس کو عارف سکون دے دیا تو پھر ہم کہتے ہیں وہاں پہ کیا ہوگی مد آرد سکون ہوگئی اب اگزامپل دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا جیسے یہاں پر دیکھئے گا یہ اس لاس ورڈ کو دیکھیں تو لیکن جب ہم یہاں پہ اب یہ پہلے سے متھرک ہے اور اسے پیتھے یہ آپ کے پاس یا مد آ رہا ہے تو یہ ہماری شرط پوری ہوگئی کہ حرف مد کے بعد ایک لیٹر ہو جو کہ متھرک ہو وصل کی حالت میں یعنی کہ اس کو آگے پڑھتے جائیں کہ ایسے پڑھیں گے لیکن جب وقت کریں گے تو کیا سکتے ہیں پھر ہم آردی سکون دیں گے یعنی اس نون پہ تو اصل میں کسرا تھی لیکن ہم نے آردی سکون دیا تو ہم اس کو پڑھتے ہیں بددین اب یہ جو بددین ہے اس کو ہم تین طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں اس کی آوجہ کتنے ہیں تری یعنی اس کے ویز آوجہ عربیک ٹام ہے اس کو لکھ لیں اس کے کتنے آوجہ ہیں آوجہ چھوٹے چھوٹے ورڈز ہیں جب آپ سٹورنٹس کو بتائیں گے تو ان کو اچھے سمجھے گی یا آپ کسی بھی عربیک کاری کو چونکہ آپ اتنی زیادہ عربیک نہیں جانتے لیکن اب آپ کسی عربیک کاری کو سن رہے ہوں گے جب وہ رول سمجھا رہے ہوں گے جب ہمیں ایسے ورڈز کی میننگز بتاؤں گے تو پھر ہمیں وہ رول سمجھنے میں آسانی رہے گی انشاءاللہ اچھا جی تو ہم کیا کہہ رہے تھے ہم کہہ رہے تھے کہ ہم یہاں پہ رکیں گے تو ہم اس کو تین طریقوں سے رکھ سکتے ہیں تری اس کے کیا ہیں جی آوجہ ہیں کیا ہے دو چار یا چھے حرکات کی مقدار تک لمبا کرنے کی ہمیں اجازت ہے ہاں یہ ہم پہ depend کرتے ہیں ہم اس کو بددین پڑھ لیں بددین پڑھ لیں یا بددین کے پڑھ لیں two four six whatever mostly اب جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم ایسے four counts والا ہی لیتے ہیں تو اسی پہ اسی کو set کرنے ایک جگہ پہ otherwise دو بھی کریں تو غلط نہیں ہے چار بھی کریں تو غلط نہیں ہے چھے بھی کریں تو غلط نہیں ہے اچھا اگر اس پر وقف نہیں کیا جا رہا تو آخری حرف کو اس کی حرکت کے مطابق پڑا جاتا ہے یہ تو genuine سی بات ہے اور حرف مد کو صرف دو حرکات کے برابر ہی لمبا کیا جاتا ہے جو مدے تو بھئی کی قدرتی مقدار ہے ظاہری بات ہے جب ہم اس کو قصورا کے ساتھ پڑھ رہے ہوں گے تو پیچھے حرف مد ہے یہ یا مد ہے تو یا مد کی تو two counts ہوتے ہیں تم اس کو two counts سے دوں گے ہم اس کو بدینی ایسے نہیں پڑھ سکتے بدینی بس یہ two counts سے اتنا ہی پڑھنا ہے ہم اسی طرح سے یہاں دیکھیں گا قلعوذ بی رب بن ناس میں بی رب بن ناسی اب آپ کے پاس سین متھارک آگے ایک لیٹر آکر متھارک ہے اسے پیسے حرف مد ہے چرتوری ہو گئی اور پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نے یہاں پہ وقف کرنا ہے بسر نہیں کرنا تو وقف کریں گے تو اس کو پہلے ہمارے پاس پڑھنے کے ان ناس ان ناس ان ناس ٹھیک ہو گیا two four six whatever you want آپ اس کو دیس سکتے ہیں now we have the next month یہ بہت اچھی چھوٹی سی مد تھی جو میں نے بھی بتا دی اس کو یاد رکھنا بس بیسک بات ہے مد آری جس سکون ہے کیوں آرید ہے کیونکہ ہم اس کو آخری لیٹر بس چھوٹی سی ٹیپ اپنے مائن میں رکھیں آخری لیٹر جو متحرک تھا اس کو ہم نے خود سے ساکن کیا ہم نے آریدی اس کو سکون دیا اس وجہ سے ہم اس کو آرید کہہ دیتے ہیں اور پھر ہمارے پاس جب آریدی سکون دیتے ہیں تو ہمارے پاس تو بہت ساری آپشن نکلاتی ہیں یا تو ہم اس کو ٹو کاؤنٹ کے ساتھ روک لیں یا فور کے ساتھ روک لیں یا سکس سکون ٹھیک ہے اب آگئی المد بس سکون کی سیکنڈ ٹائپ سیکنڈ ٹائپ اس مد لین مد لین کیا ہوگے اب حروف لین سے تو سب واقف ہیں حروف لین کتنے ہوتے ہیں دیکھا جائے تو بھی انہوں دو ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے واو لین ایک ہوتا ہے یا لین اور اس کی ہم پیچھے پڑ چکے ہیں اس کی کیا ہوتی ہے مقدار مد دمہ ہوتی ہے مد دمہ ٹھیک ہے جی تو مد دمہ کیا ہوتی ہے ٹو کاؤنٹ سے تھوڑی کم ہوتی ہے نہ تو وہ ون کاؤنٹ ہوتی ہے نہ وہ ٹو کاؤنٹس ہوتی ہے وہ ٹو کاؤنٹ سے تھوڑی سی کم ہوتی ہے ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں وہ کیا تھا حرفے لین آپ نے کبھی بھی حرفے لین اور مد لین کو مکس اپ نہیں کرنا مد کا ورڈ تب ہی آئے گا جب یہ رول ہوگا کیا ہے وہ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی بھی لفظ میں حرفے لین کے بعد صرف ایک ہی حرف آئے اور ہم اس حرف پر آرزی سکون کے ساتھ بخواہ کریں سمپل کیس جس لائک مد آریلی سکون بٹ وہاں پہ کیا تھا وہاں پہ ہمارے پاس پیچھے جو آخری مطورک لیٹر آ رہا ہے اس سے پیچھے آپ کے پاس کیا آ رہا تھا جناب اس کے پیچھے آپ کے پاس کوئی مد لیٹر ہونا چاہیے تھا یا لف مد یا واؤ مد یا مد یہاں پر ہماری ڈیمانڈ کیا آگئی ساری جیزیں سیم رہیں گی بس یہاں پر ایک ڈیمانڈ چیز ہو گئی یہاں پر حرفے مد نہیں آنا چاہیے یہاں پر حرفی لین آنا چاہیے اور حرفے لین یا تو یا لین ہوگا یا پھر واؤ لین ہوگا جیسے خوفین میں ہوتا ہے خوف اس کو ایسے پڑھتے ہیں اب اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اس کا حکم کیا ہے جی اس کا حکم ہے وقت کی صورت میں اس کو بھی ہم دو چار یا چھے حرکات کی مقدار تک لمبا کرنے کی اجازت ہم ہی ہوتی ہے اگر اس پر وقت نہیں کیا جا رہا تو آخری عفت کو اس کی حرکت کی مطابق پڑھا جاتا ہے اور حرفے لین کی مقدار دو حرکات سے کم ہوتی ہے اور اس مقدار کو عربی میں مدمہ کہتے ہیں تو یہ آپ کے پاس اب ہم اگر وقت نہیں کر رہے تو ہم کیا پڑھیں گے رائی کو ہم نے مدمہ کی مقدار دے دی لیکن کیوں کیونکہ یہاں پہ یالین تھا اگر ہم اس کو وقت کرتے ہیں ہم اس طرح کر سکتے ہیں مجھے ہم فور کاؤنٹس پہ ہی کرتے ہیں اس لئے میں نے وہی دیا آپ کو پوریش یا پھر پوریش یا پھر پوریش سکس کاؤنٹس پہ بھی آپ لوگ سکتے ہیں اس لئے میں نے وہی دیا ہے اس لئے لیٹر اس کے اندر بھی ہمارے پاس یا لین آ رہا ہے لیکن اگر ہم یہاں پہ ایک واو والا دیکھیں واو کی اگزام پر خوف تو وہاں پہ خوف پڑھیں گے یا خوف یا خوف کپڈیٹ کر لیں گے تو یہ اب آپ کے پاس ہوگی یا لین اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہاں پہ وفن کونسی مد ہو رہی ہے تو آپ مجھے کیا بتائیں گے مد لین ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ وصلن یہاں پہ کوئی مد ہو رہی ہے تو آپ کہیں گے نہیں مد تو کوئی نہیں ہو رہی لیکن یہاں پہ یا لین کا قائدہ لگے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ختم ہو گیا جی مد آرید بستکون اور مد لین دو چیزیں ہم نے کر لی ہیں اب اگلا نا ایک ٹاپک ہے جس کو میں چھیڑنا نہیں چاہ رہی کیونکہ وہ ایک ہی سٹریچ میں کمپلیٹ ہو تو آپ کو بھی مزہ آئے گا اور آسانی بھی رہے گی ابھی کے لئے میرا خلال یہ جو تین مدود ہم نے کر لی ہیں آج کے لئے اتنا کافی ہیں نیکس میں ہم انشاءاللہ اس چپٹر کو انڈ کر دیں گے جس میں ہم مد لازم کی پوری ٹائپس کو آرام سے پڑھ لیں گے اور ساتھ ہی ہم قوائے سببین کا قائدہ لینے کی بھی کوشش کریں گے تاکہ ہماری یہ بک کمپلیٹ ہو جائے آپ لوگ کی بک بک میں اب ایک آخری چیز ہے یہاں پہ میں نے سلائرز میں منشن نہیں کیا ہوا لیکن پلیز آپ لوگ اپنی بک پیج نمبر 96 کو لیجئے اس کو دیکھ لیتے ہیں ابھی اس میں کیا ہے مد آریل سکون اور مد لین کے دمیان فرق بتایا ہوا ہے وہ فرق کیا ہے دیکھیں مد آریل سکون اس کے کتنے حروف ہیں سمپل سی بات ہے تین ہمیں پتا ہے مد لین کے دو حروف ہیں اب حروف کی نویت کیا ہے نویت یہ ہے ہمارے پاس حرف مد جو ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے حروف مد میں یعنی 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 آپ کے پاس ہمیشہ کیا آئے گی ساکن اور ان سے پہلے کیا آئے گا ہمیشہ فتح یہ تو ایک ڈیفرنس ہو گیا تیسا کیا ہے اب وصل میں ان کی حیثیت کیا ہوتی ہے حروف مد کو دو حرکات کے برابر لمبا کیا جاتا ہے جو ان کی گدرتی مقدار ہے اور مد تبعی کی مقدار سے اس کو جو مد لین ہے اس کو کم کیا جاتا ہے اور اس مقدار کا نام کیا ہے یہ مد دمہ تو یہ کیا ہو گئی مد ہے یہ دونل مد تبعی اور لیوی آتا ہے آگے اچھا اب ایک کیس آپ کے پاس آ جاتا ہے جس میں آپ کے پاس کوئی ایسی آیت ہے جس میں دونوں ہی مدود ہو رہے ہیں کونسی مد آرد لسکون اور مد لین تو اب آپ اور دو جگہ پہ مطبع آپ کا لمبی آیت ہے and you have to stay there تو آپ کس طریقے سے stay کر سکتے ہیں اس کا طریقہ ہمیں یہاں پر بتایا جا رہا ہے بک کا پی نمبر 97 دیکھیں وہاں پر آپ کے پاس ایک سورہ انفال آیت نمبر 65 دی گئی ہے یہاں پر جیم کا دے دیا ہے انہوں نے یعنی وقت جائز ہے یہاں پر قطار اب صرف آپ نے کیا کرنا ہے نہیں یہاں پر بھی لگتی ہوں یہاں پر آپ نے صرف دیکھنا ہے جہاں پر آپ کریں گے ٹھیک ہے اوپس اوکی جی یہاں پر تھا ال خی تال ٹھیک ہے دوسرا ورڈ آپ کے پاس کیا ہے جہاں پر آپ روپ رہے ہیں وہ ہے می اتائین می 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 اتائین یا پی حمزہ یا پی تا آر یا پی یا آر ی اللہ حبہ اوکی جی اب یہاں پہ پھر سے یہ اور یہاں پہ میں چھوٹا سا سرکل ڈالنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو ہے نا یہ پڑا نہیں جاتا یہاں پہ سفر المستدیر ہے اچھا اب یہاں پہ اگر آپ دیکھتی ہیں تو آپ کو اب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ رکھتا ہے اب یہاں پہ آپ کے پاس حرف مد ہے سینٹر میں ٹھیک ہے جی اور وہ حرف مد کونسا ہے آپ کے پاس علیف ہے اور یہاں پہ جب آپ رکھتے ہیں تو یہاں پہ تین یہ آپ کے پاس یا لین ہے متحرک سے پہلے یہاں پہ متحرک لام سے پہلے علیف مد ہے یہاں پہ متحرک نون سے پہلے یا لین ہے یعنی ایک جگہ پہ آپ کو مد آریل سکون کرنی پڑے گی یہاں پہ اور دوسری جگہ پہ آپ کے پاس کیا ہوگی مد لین ہوگی اب اگر ہم دیکھیں تو مد آریل سکون کو بھی ہم کتنے کاؤنٹس دے سکتے ہیں اور یہاں پر ہم مد لین کو بھی کتنے دے سکتے ہیں لیکن اگر یہ ایک ہی آیت میں آ رہی ہے جیسے ابھی ہم نے پڑا تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا بس ایک رول یاد رکھنا پڑے گا کہ مد آریل سکون جو ہے جو ہم نے پہلی پڑی ہے وہ سٹرانگ ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ کیا ہوتی ہے جی یہ والی بات جو ہے نا یہ سٹرانگ ہوتی ہے اور جو دوسری مد ہے وہ تھوڑی سی ویک ہوتی ہے یہ آپ کے پاس ہے جی سٹرانگ اور یہ آپ کے پاس ہے ویو سے ویک مد لین ویک ہے اور مد آریل سکون آپ کے پاس سٹرانگ ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اگر آپ اس پہ اس پہ جب رک گئی تو مجھے لازم ہو جائے گا اس پہ لک رہی ہوں تو یہاں پہ لازم ہے میں اس کو فور یا سکھ ساتھ نہیں رک سکت ہوں کیونکہ مد آریل سکون جو ہے وہ کوئی ہے وہ سٹرانگ ہے مد لین سے تو جو مد لین ہے اس کے لئے لازم ہے کہ وہ بیچاری جو مد ہے کیونکہ وہ تمزور ہے تو یا تو میکسیمم وہ اتنا کر سکتی ہے کہ مد آریل سکون کے برابر آسکتی اس سے بڑی کبھی نہیں ہو سکتی یا تو وہ بیچاری اس کے برابر آ جائے گی یہ اس کو چانس مل گیا یا پھر وہ ہمیشہ اسے چھوٹی رہے گی اب یہاں پہ چونکہ تو ہے اور اس کی بھی آخری مددار یہ ہے یہاں پہ اس سے چھوٹی تو بیچاری ہونے سے رہی اس لئے اس نے کہا ٹھیک ہے برابری کا اس کو ہم درگہ دے دیتے ٹھیک ہے لیکن اگر اب آپ اس کو کیا کرتے ہیں اگر اب آپ اس کو القتال پہ فور کاؤنس دیتے ہیں فور کاؤنس دیتے ہیں تو اب آپ جو ہے نا اب اچین پہ جب روکیں گے اب آپ اس کو ٹو کے ساتھ بھی روک سکتے ہیں اور آپ اس کو فور کے ساتھ بھی روک سکتے ہیں لیکن یاد رکھئے گا سکس کے ساتھ آپ نہیں روک سکتے یہ آپ کا غلط ہو جائے گا کیوں کیونکہ ہم نے بتایا کہ یہ کمزور ہے اس کو چار دے رہے ہیں اس کو دو بھی دے سکتے ہیں اس کو چار کے ساتھ بھی روک سکتے ہیں پھر آپ کے پاس سیچویشن آجاتی ہے سیچویشن آپ کے پاس یہ آئے گی کہ جب آپ اس کو دے رہے ہیں سکس کاؤنٹ پہلے ہی آپ نے اس کو لمبا کر کے روک دیا تو اب آپ کیا کریں گے اب آپ اس کو بھی دے سکتے ہیں اور سکس بھی دے سکتے ہیں یعنی یہ جو ہے نا اس کے اندری رہے گی مد 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 اس کے اندر بس یہ چھوٹی سی سٹوری تھی اس کو آپ دیکھ لیجئے گا اور یہ صرف ہم دو مدود کی بات کریں باقی مدود میں اس کیس کو آپ پر اپلائے نہ کیجئے گا سٹڈنٹ کیا کرتے ہیں سب پہ یہ رولز اپنائے کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ایک ہی آیت میں اگر یہ دو مدود آجائیں تو یہاں پہ بہت زیادہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے صرف دو مدود کی بات کی ہے ایک آیت میں دو مدود آجائے کون سی مرد کو ہم نے نہیں شیڑا آپ نے بھی نہیں شیڑنا آج